ہم انجینئر شفیق برٹ آج میں ایک ٹاپک بڑا امپورڈن لے کے آیا ہوں جس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے ابھی گھرگیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے ہر گھر میں فریج ہے تو اس میں جب فالٹ پڑتا ہے تو اس کی رپیرنگ پر کافی خرچ آتا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ جو پرابلم آتی ہے وہ الیکٹرکل کی ہوتی ہے جب آپ کسی ٹکنیشن کو لے کے آتے ہیں تو وہ کافی آپ کا اس پر خرچ ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہے کہ عام پبلک کو ایڈیوکیٹ کیا جائے انہیں بتایا جائے کہ مائنر سے جو فالٹ ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ خود ہی بیرمیٹ ہی کر لیں بجائے اس کیا کہ آپ بیرنگ پریلے لیں گے اس میں کیا بطا ہے عام طور پر فریج میں کیا فالٹ آتا ہے کہ فریج بلکل بند ہو گیا ہے ہمارا اگنشن آئے کا اس نے ہوا گیا ہے کہ ای کمپریسر کھائیست سات ہزار ہی آٹھ ہزار جو بھی خرچہ بتائیں گے did ہلاگنگیں گا ہے مویٹ آٹھلی اٹھلی اٹھلی اٹھا ہے اٹھلی اٹھا ہے بھائیسہ ہی بھائیب آنگلن کریں ہم آنگلن آفر ہی بائیپاس اپریشن تو ہمارا فریج خراب ہوا گیا ہے میں ایک تک کسی طرح لے کے آئے کسی کو اس نے کہا جیس کا کمپریسر ہوگی ہے باہن کا کمپریسر ڈالا اس کو سہان تھاؤزان ہم نے پیر کیا چلے گئے سکس منتھ کے بعد پھر وہی پرابلم آئی ہم دوسرا ایک کسی کو بلایا وہ آیا اس نے کہا جیس کا کمپریسر ہوگیا ہے ہم الیکرونک انجین دیا so i have to think about that میں نے کہا جیس اچھا دی کمپریسر ہوگیا ہے فیلال آپ یہاں سے ہوڑ جائیں میں نے خود ہی اپنا فریج کھولا اور اس کو ہیچے چندر بیش آگے میں بیٹھ گیا اپنا ملٹی میٹر لیا اور چیک کیا کہا ہوں اس سیون تھارا نے اس کا بتایا تھا رپیرنگ کا میرے اس پر 150 بھی صرف خرچ چاہا ہے اور فریج تھی پھوک ہے تو وہ میں اپنا ایکسپیرس آپ کو بتانا چاہتا ہوں سو لیٹس گو فرنج بلکو ڈیڈ ہو جائے تو پریشان نہیں ہوئے آپ ایک چھوٹا سا پہلے ملٹی میٹر خرید کے آپ گھر میں چھوٹا ملٹی میٹر ٹیسٹنگ میٹر اینلاغ لے لیں سو اور پیسے لے کے دو سو اور پیہ تک تین سو اور پیہ کا مل جائے لیکن یہ کہ گھر کی آپ چیزیں چھوٹی موٹیو سے ٹھیک کر سکیں گے ویڈیو زیادہ لمبی نواز اس لیے میں درہا فاسٹ بات کروں گا آپ سے یہ میں نے ڈائیگرام پہلے بنا کے رکھا ہو ہے ایک چلی فرید جواب کے پاس آتا ہے اس کو آپ کوئی کی چھوٹا ملٹی میٹر اس کو کنٹینو پی پر رکھیں اور آپ نے یہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے یہ اس کا مین بلک مین صور کئی کروں میں دو پین کا ہوتا ہے کسی میں تین کا ہوتا ہے لیکن میں نے تینوں کا پتا ہے کہ ایک لائیو ہوتی ہے جس کو پوزیٹیو کہتے ہیں ایک پوزیٹیو سپلائی ہوتی ہے اگر سینٹر والی گراؤنڈ ہوتی ہے اگر گراؤنڈ نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر ہے گراؤنڈ تو اٹس اوکی ہے مین یہ دو سپلائی ہیں اب دیکھیں کمپریسر جو ہے کمپریسر کو چلنے کے لیے یہاں پر سپلائی کا پہنچنا بہت ضروری ہے دو سو بول دو سو بیس وولٹ اے سی کمپریسر پر پہنچیں گے تو کمپریسر کام کرے گا آپ نے صرف یہ کرنا ہے سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے جو آپ نے چھوٹا سا آپ کے پاس ملٹی میٹر ہے کمپریسر کے پاس بیٹھ جائیں بڑی جتیات کے ساتھ بیچے ایسی شیل بچھائیں جو انسولیٹر ہو جو مین کے ساتھ ارسنا ہو کمپریسر کے آپ دیکھیں گے میلے جا کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں تین پوائنٹ میں ایک کامن ہوتا ہے ایک سٹارٹنگ ہوتا ہے ایک رانیگ ہوتا ہے آپ نے یہاں پر پروٹ کو لگانا ہے کامن پر اور رننگ پر یہاں پر آپ کو 220 یا 230 جو بھی آپ کی ایڈیا کے وولٹ ہیں وہ ملنے چاہیے اوکی یہاں پر یہ وولٹ آپ کو ملنے چاہیے سٹارٹنگ پر بھی ملنے چاہیے کامن کے ساتھ سٹارٹنگ پر بھی اور رننگ پر بھی اگر آپ کو یہاں پر وولٹ نہیں مل رہے گا موسیقی ہی ہوگا کہ یہاں وولٹ نہیں ملنے گا اگر بھی بھوڑ دے 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 اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں بڑا سمپل سرکٹ ہے جب تک دونوں سپلائی ہیں اس کو نہیں ملیں گی یہ نہیں چلے گا نیگٹیو جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ڈریکٹ رننگ کو مل رہی ہے نیگٹیو مل رہی ہے پر ساتھ اس کے لیے سٹارٹنگ اور رننگ کے درمیان یہاں پی ڈی سٹارٹر لگا ہوتا ہے یہاں کبیسٹر لگا ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی چیزی لگی ہوگی اب آپ دیکھیں نیگٹیو پہنچ رہا اس پر رننگ پر آپ نے رننگ پر میٹر رکھا یہاں پر سپلائی نہیں میرے رہی ہے اب اس یہ پاؤزیو سپلائی ہے یہاں پر آپ کو پاؤزیو سپلائی نے پہنچنا پاؤزیو کے راستے میں اوور لوڈ پر لگا ہوتا ہے جو کہ آپ کا اوور لوڈ اسی کے کمپریسر کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے یہ پی ڈی سٹارٹر بھی اسی کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے کمپریسر آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی لگے ہوتا ہے ان کی میں ابھی آپ کو پیچھر بھی دکھاتا ہوں تو نیگٹی سپلائی اگر مل گئی پاؤزیو یہاں پر ملنے چاہیے پاؤزیو کے راستے میں اوور لوڈ پروٹیکٹر ہے اور دوسرا تھرمو سٹیٹ ہے تھرمو سٹیٹ جب آپ کھولیں گے جس سے آپ سیٹنگ کرتے ہیں 123 اس کی پولنگ کو سیٹ کرتے ہیں یہ وہ نیگٹیو ڈیریکٹ آگئے پاؤزیو سب سے پہلے جاتے ہیں تھرمو سٹیٹ میں تھرمو سٹیٹ سے کروس ہو کے اوور لوڈ پروٹیکٹر میں جائیں گے اوور لوڈ پروٹیکٹر سے کروس کر کے یہاں پر آئیں گے اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز خراب ہے تو آپ کی سپلائی یہاں وہ نہیں پہنچے گے اب آپ نے سٹپ اے سٹپ چک کرنا ہے یہ نیگٹیو سپلائی آپ کی مین پر موجود ہے آپ یہ تار کو ٹریس کریں یہ تو پتہ آپ کے ساتھ ہے یہ تار تو تھرمو سٹیٹ میں جا رہی ہوگی آپ دیکھیں گے تو جو کلر سے پتہ رکھ جاتا ہے کس کلر کی تار ہے کھولیں تھرمو سٹیٹ کو کھول لیں فریج کو مین سے نکال لیں اس وائر کو آپ چک کریں کون سی وائر اس میں ان ہو رہی ہے وہاں کنٹینوٹی دیکھیں اگر آپ کو یہاں سے کانٹینوٹی آ رہی ہے اس کے پاس اس کے پاس پر کنٹینوٹی دیکھیں جب بند ہوتا ہے یہ یہ آپ کو کنٹینوٹی دکھائے گا اس وقت یہ کنیکٹ ہوا ہوتا ہے جب بندہ رکھ میں یہ آپ کو دکھانا چاہیے اگر یہاں سے لے کے یہاں تک کنٹینوٹی آ رہی ہے یہاں نہیں آ رہی تو آپ کو تھرمو سٹیٹ سوچ بزار سے ڈیٹ دو سو روپے کا مل جاتا ہے یہ لاکہ چیند کرنا ہے ڈیٹ دین سو گا مل جائے گا دیکھیں لوگ سیون تو آزن تو نہیں آپ کو خرچ کرنا بڑے گا اچھا یہاں سے لے کے یہاں کنٹینوٹی آ رہی ہے تو تھرمو سٹیٹ آپ کا ٹھیک ہے اب آپ آگے وہ ہی کار اس کی واپس کمپریسر پر آ رہی ہوتی ہے اوبر لوڈ پروٹیکٹر لگا ہوتا ہے آپ اس کی کنٹینوٹی چک کریں اگر اس کی کنٹینوٹی نہیں آ رہی ہے تو یہ اوبر لوڈ پروٹیکٹر خراب ہے یہ ڈیٹ دو سوڑ کریں گا آپ اس کو چینج کر دیں یہاں سپلائی آ رہی ہے جب چینج کریں گے سپلائی یہاں پہنچے گی آپ کا کمپریسر چل جائے گا 70% جو میں بتا رہا ہوں کہ تھرمو سٹیٹ میں پروٹیکٹر میں اوبر لوڈ پروٹیکٹر میں زیادہ تری اوبر لوڈ پروٹیکٹر خراب ہوتا ہے یہاں پی ٹی سی سٹرٹر خراب ہوگا یا اس میں کپیسٹر لگا ہوتا ہے وہ کپیسٹر خراب ہوتا ہے اتنے ایکسٹنسل نہیں ہوتے میں نے جہزر طایب کو یہ سوڑ پہ سے لے کے دو تین سوڑ پہ تک یہ چیز آ جاتے ہیں ان میں سے کوئی یہ چیز خراب ہوگی کپیسٹر پیسی سٹرٹر اور آور لوڈ پروٹیکٹر اس کا سوچ خراب ہو یہ پورا مل جاتا ہے اس کی میں میں بھی آپ کو پیچھے اس میں نہیں کہتا ہوں آپ نے یہاں پر کمپریسر پر 220 بولٹ پہنچانے ہیں 70% ECG پروٹیکٹر ہوں ہاں دوسری پاس اپنی آن ہو جاتی ہے کامن پر اور یہ رننگ پر آپ سپرائز دیکھتے ہیں آو گئی ہے کمپریسر کمپریسر چلنا شروع ہو جائے گا آپ کو فریشتری ہو گیا اگر فرس کریں اس پر سپلائی آ رہی ہے کمپریسر کھر بھی نہیں چل رہا بلکہ آپ کمپریسر کو ہاتھ لگاتے ہیں ہیٹ ہو رہا ہے درم ہونا شروع ہو گیا overheat ہو رہا ہے تو تین پرابلم اس کی کمپریسر کی بہت کام چانسے ہیں وہ آپ پھر ریپلیس کرائیں ہیں اس کو ریپلیس کرائیں ہے لیکن سیونٹی پرسنٹ جو آپ پیسے بچانے آپ کے پاس چانس ہے سیونٹھ آلان ایٹھ آلان تک وہ لوگ چارج کرتے ہیں تو اگر آپ کا کام دو تین سو پر میں ہو جاتا ہے ایک سو پیچاس تین سو دو ڈائی سو روپے کا کرچہ آتا ہے تو وہ آپ یہ ریپلیس کریں یہ یہ ریپلیس کریں کبیسٹر کھر لیں کرمو شیٹ جو ہے یہ چین کر لیں یہ تو وہ روپے انڈی ہو جاتا ہے اندر سے سپارک دے جاتا ہے روپے انڈی ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کو نیا چینج کر لیں تو یہ تو میں نے آپ کو اس کا سرکر ڈائیگرام جو ہے وائرنڈ ڈائیگرام یہ سمجھا ہے ویڈیو لنبینہ ہو جائے اس لیے میں آپ کو تھوڑا اور اس کے پکچرز کے بارے میں اور اور تھوڑی انفرمیشن دیتا ہے رائٹ سو بھیل کو دو کمپیوٹر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کمپریسر اس طرح کا کمپریسر ہوتا ہے یہ کپیسٹر لگا ہوا اس کا اور اس کے اندر پی ٹی سی ری بغیرہ اس میں لگا ہوا اوکی ہاں پی ٹی سی ریلے اس طرح کی ہوتی ہے یہ شکر ہے اس کی یہ ایک چلی ٹیمپریچر سے کنٹرول ہوتی ہے اس میں ایسا ہے کی کی سیریز میں ہی لگی ہوتی ہے یہ جب یہ زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے جب کمپریسر کول ہوتا ہے تو پھر یہ آن ہو جاتی ہے اور دوبارہ کمپریسر چلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جب یہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر یہ اندر سے اوپن ہو جاتی ہے جب آپ کنٹیلوٹی چیک کریں گے ٹھنڈی حالت میں بھی سرہ نکال کے اگر کنٹیلوٹی آ رہی ہے یعنی یہ زیرو آنگ، وان آنگ، ٹو آنگ، ریزسٹنس ہے تو ٹھیک ہے اگر ہائی ریزسٹنس بتا رہی ہے یا اوپن بتا رہی ہے تو پھر یہ خراب ہے پھر یہ آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے یہ دیکھیں تھرمو سٹیٹ اس شکل کا ہوتا ہے تھرمو سٹیٹ کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے اس کی بھی کنٹیلوٹی آنی چاہیے یہ اس کی نوب ہے جہاں سے آپ کنٹرول کرتے ہیں کولنگ سیٹ کرتے ہیں نمبر ون پر ٹو، ٹرین، فور، فائل جب زیادہ کول ہو جاتا تو پھر یہ سرکٹ اوپن ہو جاتا ہے اور کمپریسر بند ہو جاتا ہے جب اندر کا ٹیمپریسر بڑھ جاتا ہے کولنگ کم ہوتی ہے تو پھر یہ آن ہو جاتا ہے اور کمپریسر کو آن کر دیتا ہے میں آپ کو اس کا سرکٹ دکھاتا ہوں یہ تھرمو سٹیٹ کا سرکٹ ہے یہ دیکھیں یہ تھرمو سٹیٹ ہے یہ کمپریسر ہے یہ آپ کا الیکٹرک کا پلگ ہے اس سے نیگٹیو سپلائی ڈائریکٹ اس کو جا رہی ہے پوزیٹیو سپلائی جو ہے وہ آپ کے تھرمو سٹیٹ کے ایک پن پر جا رہی ہے اور اس دوسری پن سے نکل کے واپس یہ کمپریسر میں آ جاتی ہے کمپریسر میں پھر یہ پی ٹی سی میں جاتی ہے پھر ریلے سے ہوکے پھر یہ اس کو وولٹیج مل جاتے ہیں اور کمپریسر چلتا ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز خراب ہوئے تو اس کو سپلائی نہیں ملتی اور کمپریسر بند ہو جاتا ہے اسی لئے آپ نے اس کے اوپر ٹو ہنڈر ٹونٹی وولڈ چیکر میں کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہی آپ کو میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے جو اگر بلکل ڈیٹ ڈیفریج تو اس کے کمپریسر پر آپ نے ٹو ہنڈر ٹونٹی یا ٹو ہنڈر ٹونٹی وولڈ ضرور چیک کرنے ہیں سیونٹی پرسنٹ اس پر وولڈ نہیں مل رہے ہوتے جس کی وجہ تھرمو سٹیٹ یا وہ پی ٹی سی یا اس کی ایڈلے خراب ہوتی ہے جو اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے دو تین سور پر یہ مل جاتی ہے تو آپ کا کام جو سیون ٹونٹ خرچہ ہونا وہ تھوڑے سے پیسوں میں آپ کر سکتے ہیں اب آپ کو دوسری قسم کی ریلے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی بھی ریلے ہوتی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ سپلائی یہ تین کنیکشن جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ایک کامل ہوتا ہے اور ایک سٹارٹر ہے اور ایم جو ہے یہ رننگ کا ہوتا ہے اوکی کامل سے سٹارٹنگ کی جو وائننگ کی زیادہ زیادہ ہوتی ہے اسی لئے اسی کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے اور جو کامل سے رننگ کی ہوتی ہے وہ کم ٹرنے ہوتی ہیں اور ریزسٹنس بھی کم ہوتی ہے یہ پہشان ہے تو نیگڈیو سپلائی کامل کو آگئی پوزیٹو سپلائی اس ریلے کے ذریعے اس کو کپیسٹر پر ایک طرف کپیسٹر ہوتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے ایکچولی رننگ اور سٹارٹنگ دونوں کے درمیان میں کپیسٹر لگا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں کپیسٹر کا ایک سرہ یہاں پر لگا ہوا ہے اور دوسرا کپیسٹر اس سوچ کے تروں جا کے یہاں سے دیکھیں یہ ادھر آ گیا اس کو یا اس کے تروں اس میں آ رہا ہے یہ کپیسٹر ہے یہ اس کا کپیسٹر ہوتا ہے یہ تقریباً 150 مائکرو فیرٹ 230 وول کا ہے کپیسٹر بھی اگر اوپن ہو جائے یا پھول جائے گا بسٹ ہو گیا ہے تو یہ آپ چینگ کریں اس کے خراب ہونے سے بھی یہ کمپریسر میں چلے گا تو آپ نے ذہن میں یہ بات رکھیں کپیسٹر خراب ہو سکتا ہے ریلے خراب ہو سکتی ہے پی ٹی سی اس کا خراب ہو سکتا ہے یا تھرمو سٹیٹ میں خراب ہوسکتی ہے یعنی سیونٹی پرسنٹ چانس ہیمیں چیزوں کے ہوتے ہیں کمپریسر آپ کو ٹیکنیشن لوگ یہ کہیں گے کمپریسر اڑ گیا اس لیے آپ نے کسی بھی شعب پر دینے سے پہلے یہ چھوٹا موڑا الیکٹریکل کا پرابلمز ہے اس کو خود آپ نے ٹریس کرنا ہے اس میں بھی وہی طریقہ ہے یہ دیکھیں ایک کومن ہے ایک رننگ ہے ایک سٹارٹنگ ہے جن کی یہ میٹر سے آپ جو ہے آپ اینالوگ لینے چھوٹا جو بگنرز ہیں ان کے لئے اینالوگ بہتر رہے گا ڈیجیٹر میں ٹھیک ہے لیکن اینالوگ سے ذرا ایزی رہے گا آپ کے لئے تو یہ کومن جو ہے اس کے پاس یہ دو پوائنٹ ہیں جن کے درمیان یہ دیکھیں بلیک اینڈ ریڈ یہ بلیک ریڈ اینڈ بلو ہے اس میں بارہ ہوم ہیں بارش اور یہ چھوٹا ہوم ہیں ٹرل پوائنٹ سکس ہوم ہیں تو یہ کومن سے لے گئے یہاں پر یہ رن نہیں ہوگی جو کم یہ ہے ٹرل پوائنٹ سکس بلیک ٹو بلو ٹرین پوائنٹ ٹری ٹھیک ہے یہ سٹارٹنگ کی ہے سٹارٹنگ کی جو ہے اس کی ٹرنیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی کم ہوتی ہیں اور جو ان دونوں کے درمیان ان دونوں سے تقریباً ڈبل ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ میٹر سے آپ ریڈیسٹنس چیک کریں ریڈیسٹنس چیک کر کے آپ کو پتہ چل دے گا کہ کومن کونسی ہے سٹارٹنگ کا پوائنٹ کونس ہے اور رننگ کا پوائنٹ کونس ہے اسی طرح ریلے تین قسم کے لگی ہیں یہ دیکھیں ڈومیسٹک فریج میں جو ہیں سٹارٹنگ ریلے ہیں وہ یہ ہیں یہ دیکھیں یہ در سے لائیو کومن کو ملتا ہے ہمیشہ لائیو اس کے راستے میں اوور لوڈ پروٹیکٹر لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی خراب ہوگا تو اس کو جو ہے جیسے پی ٹی سی میں نے آپ کو بتایا تو سپلائی نہیں ملے گی لائن ہمیشہ کومن کی طرف آ رہی ہے نیوٹرل رننگ کو ڈیریکٹ دی جاتی ہے اور رننگ اور اس کے سٹارٹنگ کے درمیان کپیسٹر لگایا جاتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ کپیسٹر کی ایک سائیٹی تر لگی ہے دوسری اس کے سوچ کے تھرو اس کو لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں ایک اس کی جو قسم ہے پوٹنشل ریلے ہے دوسری کرنٹ ریلے ہے تیسری پی ٹی سی ریلے ہے کرنٹ ریلے جو ہے جب اس میں سے وولٹیج نکلتے ہیں تو یہ مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے یہ سوچ آن ہو جاتا ہے اور اس کا کنکشن اس کے تروں ہو جاتا ہے اور یہ کنکشن اس کی ریسٹنس ہوتی ہے یہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے گرم ہونے کی وجہ سے یہ اوپن ہو جاتی ہے تھنڈی حالت میں یہ ایز کنڈکٹر کام کرتی ہے تو یہ تین قسم کی ریلے ہیں تو یہ بیسک چیزیں ہیں آپ آپ یہ چھوٹے موٹے فال جو ہیں اس کو بڑی آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کیونکہ میں آپ کو بلکل بیسک اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ ان لوگ کے لیے جو بلکل نہیں جانتے جو کالیفائیڈ لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کو میں ٹریننگ دیتا دیتا انشاءاللہ آپ کو ہائی ٹیک کی طرف لے کے جائیں گے آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کی تربی لے کے جائیں گے تھیوری کا لیول ہائی کرتے جائیں گے لیکن ابھی چونکہ میرا پروگرام ان لوگوں کے لیے جو بلکل کم تعلیم یافتہ ہیں یا کسی سکول کالیج میں نہیں گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو ساتھ ساتھ آپ امپروو کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ کرنا آپ کو ہائی ٹیک کی بھی ٹریننگ دوں گا انشاءاللہ اوکے سو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تو آپ لوگ اپنا خیار رکھیں اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر بھی کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں جس پر اور لکھا ہوتا ہے اس کو سیلیکٹ کریں تاکہ میری جتنی بھی نئی ویڈیوز ہوں وہ آپ کو ملتی رہیں تو اس لیے سبسکرائب ضرور کریں thank you very much god bless you